ہم اپنے ایکسرسائیس کو ڈسکس کرتے ہیں سبق نمبر تین ہمارا عنوان ہے زکاة سوال نمبر ایک زکاة سے کیا مراد ہے زکاة عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے پاک ہونا بڑھنا یا یہ دونوں مطلب زکاة کے عملی مفہومیں پائی جاتے ہیں یعنی کہ عمل سے ان پر ادا کرنا یعنی ان کو ان پر عمل کرنا یعنی زکاة ادا کرنے سے مال پاک ہوتا ہے اور اس میں برکت ہوتی ہے اور اس برکت سے مال بڑھتا ہے زکاة کا فرض ہوئی زکاة سن آٹھ ہجلی میں فرض ہوئی زکاة کی کوئی سے چار فوائد زکاة دا کرنے سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں زکاة دا کرنے سے معاشرے کی نادار اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے زکاة دا کرنے سے انسان کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے زکاة دا کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے زکاة سال میں ایک مرتبہ ادا کی جاتی ہے اور کون سے مہینے میں زکاة دا کی جاتی ہے زکاة دا کرنے سے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے زکاة دا کرنے سے معاشرے پر درزیل اثرات پڑتے ہیں زکاة دا کرنے سے معاشرے کے نادار اور مستحق افراد کی مدد ہوتی ہے اور زکاة دا کرنے سے مال معاشرے کی ضرورت منہ افراد میں تقسیم ہو جاتا ہے یعنی ان کو بھی پھل جاتا ہے زکاة دا کرنے والوں کے لئے کس چیز کی بشارت دی گئی دکات دا کرنے والوں کے لئے عجر عظیم کی یعنی بڑے عجر کی بشارت اور خوشخبری دی گئی ہے